آج چھڑی تو بتا رہا ہوں کہ لیکچرز دینا بہت آسان ہے تف کوئی چیز ہے تو عمل کرنا بولنا بہت آسان ہے مشکل عمل کرنے میں ہے تو آپ لوگ کے ذمہ بڑے بڑے چیلنجز ہیں آنے والے دنوں میں جو بھی علماء دین بننے جا رہے ہیں اور جو بھی اساتذہ ہونے والے ہیں مستقبل میں بڑے بڑے ذمہ داریاں بڑے بڑے چیلنجز آپ سب لوگ پر آنے والے ہیں صبر کے ساتھ آپ نے ان چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے اور دنیا والوں کو صحیح رہا پر لے جانا ہے یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے موبائل کے دیوانے لوگ ہیں دس میں نو نوجوان بچے موبائل کی وجہ سے اپنے کریئر کو ستیاناس کر رہے ہیں دس میں نو بڑے اتیاز سے کہہ رہا ہوں ورنہ دس بھی کہیں تو غلط نہیں ہوگا دس میں نو بچے آج موبائل ایڈکشن ایک خطرناک بیماری میں اسے کہتا ہوں کینسر بڑی خطرناک بیماری ہے لیکن آپ دیکھیں اس کا بھی علاج ہے صحیح ٹریٹمنٹ صحیح وقت پر اگر ہوتا ہے تو کینسر سے بہت سے لوگوں نے بچیں لیکن موبائل ایڈکشن ڈرگ ایڈکشن یہ ایسے بیماریاں ہیں اس میں جا کر تباہی کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے ایسے ٹیلنٹڈ بچوں کو میں نے دیکھا ہے جو موبائل ایڈکشن کی وجہ سے ڈرگ ایڈکشن کی وجہ سے اپنی زندگی برباد کر چکے ہیں ٹیلنٹڈ بچے کہہ رہا ہوں ایسے ہی ایوریگ بچوں کی بات نہیں کہہ رہا میں ہر پلیٹ فارم سے یہ بات کہتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ بات سب کی کانوں میں جائے سب طلبہ کے کانوں میں جائے ایک لڑکا میرے پاس پڑھنے کے لیے آیا ہیدر آباد دسویں جماعت میں اٹھانوے پرسنٹ آئے گیارویں جماعت میں ستانوے پرسنٹ بارویں جماعت میں نائنٹی سکس پرسنٹ وہ والد میرے پاس بچے کو لے کر آیا اور وہ والد مجھ سے یہ کہہ رہا تھا کہ میرا لڑکا کبھی زندگی میں کلیس میں اور سکول میں سیکنڈ پوزیشن پر نہیں آیا سر یہ زندگی میں سیکنڈ اس کو معلوم نہیں ہے ہمیشہ یہ ٹوپک کیا ہے یہ ڈسٹرک میں ٹاپ رہا یہ سکول میں ٹاپ رہا یہ کلاس میں ٹاپ رہا تو میں نے اس کو بیسٹ آف دہ بیسٹ انسٹیٹیوشن میں ڈاکٹر بنانے کے لیے آلن بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے وہ جتنے بچوں کو ٹریننگ دیتا ہے نیٹ کی جو ڈاکٹر بننے کے لیے انتہان لکھنا ہوتا ہے شاید ہی کوئی ادارہ اتنے بچوں کو ٹریننگ دیتا ہے اور اس میں کوٹھا راجستان میں ایک جگہ ہے لاکھوں بچے وہاں جاتے ہیں انجینئر اور ڈاکٹر بننے کے لیے اور یہ لڑکا بھی گیا یہ سوچ کر کے سب سے بہترین ہندوستان میں ادارہ ہے وہاں اور وہاں جا کر تین مہنے میں تین مہنے میں اپنی زندگی پوری پرواد کر لیا اس میں ایک ایک دن تیس تیس چالیس چالیس سگریٹ پینے لگا وہ تیس چالیس سگریٹ سے بھی کوئی زیادہ نقصہ نہ ہوتا لیکن اس میں گانجا ڈال کر اس میں پتہ نہیں اور کیا کیا ملا کر نوجوانوں کو دیا جا رہا ہے وہاں اس نے پوری زندگی اپنی برباد کر لی سات سو بیس کا امتحان ہوتا ہے بمشکل سے دو سو بھی مانچ نہیں آئے اس کے ہاتھ کام رہے ہیں بات نہیں کر پا رہا ہے سیٹی فائیڈ یعنی تیہ شدہ ڈاکٹر تھا بندہ اب آپ طلبہ سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو بربادی ہوئی ہے کس وجہ سے ہوئی ہے بہتری ندارے میں داخل آ ہوا ہے وہاں کے ایک ایک ٹیچر کی سیلری سالانہ ایک ایک کروڑ روپے ہوتی ہے کتنی سالانہ کتنی بھئی ایک کروڑ ایک ٹیچر سال میں بناتا ہے ایسے ایکسپرٹ میت کے ٹیچرز ہوتے ہیں فیزکس کے ٹیچرز لیکچررز ہوتے ہیں کیمسٹری کے لیکچررز ہوتے ہیں کچھ کے تو دیڑ دیڑ کروڑ کا بھی پیکج ہوتا ہے ہیلی ایکسپرٹ لیکچررز ہوتے ہیں اور اس سے بہتر کوئی انسٹیٹیوٹ نے اور کہاں لے کر جاتا باپ بتایا لیکن وہ بندہ جا کر غلط بچوں سے دوستی کر لیا اس نے تو پوری زندگی برباد ہو گئی آپ آکسورڈ یونیورسٹی سب سے بڑی مانی جاتی ہے وہاں بھی جا کر یہ تیہ نہیں ہے کہ آپ اچھے بن کر آئیں گے حالانکہ آکسورڈ یونیورسٹی نے کئی پرائی مینسٹرز دیا ہیں کئی ججز دیا ہیں کئی میجسٹریٹس دیا ہیں کئی پریزیڈنٹس دیا ہیں بے شمار سینٹیس دیا ہیں لیکن ہر وہ طالب علم جو آکسورڈ یونیورسٹی جاتا ہے وہ سینٹیس نہیں بنتا ہے وہ میجسٹریٹ نہیں بنتا ہے وہ پریزیڈنٹ نہیں بنتا ہے کوئی کنٹری کا یہ طلابہ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کن چیزوں سے آپ کو بچنا ہے یہ ٹیچرز نہیں بچا سکتے آپ کو والدین نہیں بچا سکتے آپ کو والدین چوبیس گھنٹے کیسے نظر رکھیں ٹیچرز چوبیس گھنٹے کیسے نظر رکھیں آپ نے بچنا ہے اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ایک کلاس روم میں چالیس بچے ہوتے ہیں تو آپ چالیس بچوں سے دوستی نہیں کرتے ہیں آپ کو نام شاید ضرور پتا ہوتا ہے چالیس بچوں کا کیا نام ہے لیکن اس میں جو بیسٹ فرنڈز ہوتے ہیں وہ تین ہی ہوتے ہیں آپ تینوں کے ساتھ ہی اٹھتے بیٹھتے ہیں اور چھٹیوں میں جب گھر جاتے ہیں تو موبائل فون سے جو باتچیت ہوتی ہے تو چالیس بچوں سے نہیں ہوتی ہے مشکل سے تین اور پانچ بچوں سے ہوتی ہے تو وہ جو تین بچے جو ہوتے ہیں نا کلاسروم میں آپ کے فرنڈز یا تو وہ آپ کو آباد کریں گے یا پھر برباد کریں گے آپ کس کے ساتھ دوستی کرتے ہو آپ کو عید کے دن ایک جوڑا نیا خریدنا ہوتا ہے تو آپ دسوں دکان چلے جاتے ہو دوستوں کے ساتھ جاتے ہو پہنتے ہو ٹرائل کرتے ہو پسند نہیں آتا ہے دوسری دکان وہاں پسند نہیں تیسری دکان پھر سوچتے ہیں کہ یہاں نہیں شہر جا رہا ہوں ایک ہفتہ بعد وہاں خرید دوں گا میں ایک کرتے کے لیے ایک شٹ کے لیے آپ کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں دسوں دکان جا رہے ہیں گاؤں چھوڑ کر شہر جا رہے ہیں پھر یہاں تو آپ دوستی کر رہے ہو اور دوست کیا ہوتا ہے یاد رکھ لیں پیارے طلبہ دوست یا تو آپ کو آباد کرے گا یا دوست آپ کو برباد کرے گا بہت سوچ سمجھ کر آپ نے دوستی کرنا ہے وہ طلبہ کے ساتھ آپ نے اٹھنا بیٹھنا جو ویجنری ہے جو ایمبیشیس ہے جن کے گولز ہے لائف میں جن کا کھانا جن کا پینا سب علمی ہے نالج ہے کتابی ہے ان کے ساتھ آپ اٹھو گے بیٹھو گے تو پھر آپ کو خوب علمی علم ملے گا میں نے ایک عالم دین سے سنا تھا کہ شیخ یونس رحمت اللہ علیہ سہارنپور سے جونپوری آپ سب لوگ شاید جانتے بھی ہیں شیخ الحدیث ورڈ کے ایمیننٹ سکولر آپ جب طالب سٹوڈنٹ تھے پڑھائی کیا کرتے تھے اس زمانے میں تو شوشل میڈیا تھا نہیں تو وہ جب لیٹرز آیا کرتے تھے جو کمیونکیشن ہوتا تھا وہ لیٹرز کے ذریعے سے ہوتا تھا کبھی ماں لیٹر لکھتی کبھی باپ لیٹر لکھتا اور پوسٹ میل جب آتا تو سارے بچے دوڑتے ہوئے جاتے کہ میرے امی نے کوئی لیٹر لکھا ہوگا میرے ابو نے کوئی لیٹر لکھا ہوگا ایسے ہی شیخ یونس رحمت اللہ علیہ آپ بھی جاتے لیٹر لیتے لیکن وہ لیٹر پڑتے نہیں وہ لیٹر کو چھپاتے پھر ایک ہفتہ دس دن پندرہ دن کے بعد اور ایک لیٹر آتا وہ لیتے وہ بھی چھپا دیتے ایسا پورے سال بھر میں کبھی پندرہ کبھی بیس ایسے لیٹرز آتے وہ چھپا دیتے انتہان ہونے کے بعد وہ سارے لیٹرز ایک ہی وقت میں پڑھ لیتے اور پڑھتے پڑھتے کبھی روتے اور پڑھتے پڑھتے کبھی ہستے کہ مامو کا انتخال ہو گیا مامو جان بہت چاہتے تھے تو بڑی تکلیف ہوتی تھی اور فلانے کزن کی شادی تھی تو خوشی ہوتی کہہ لے کاش میں ہوتا وہاں پر کچھ طلابہ نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو آپ سب لوگ لیٹرز پڑھتے ہیں لیکن آپ کیوں نہیں پڑھتے ہو لیٹرز تو پھر آپ نے بتایا کہ اگر میں لیٹر کھول کر پڑھوں اور مجھے یہ پتہ چل جائیں کہ شادی ہے خاندان میں تو میرا پورا من میں رہوں گا تو مدر سے میں کلیس روم میں رہوں گا لیکن میرا دل کلیس روم میں نہیں رہے گا کیونکہ نوجوان ہیں طلابہ ہیں بچے ہیں نادان ہوتے ہیں دل پورا وہاں رہتا ہے اور جس کلیس روم میں آپ ہو اور آپ کا دل نہ ہو وہاں دنیا کا کتنا بھی بڑا شیخ الحدیث آ کر پڑھائے تو وہ آپ کے دل میں آپ کے دماغ میں بات ہی نہیں جائے گی جب تک آپ انوالڈ نہ ہو اس میں دنیا کا کتنا بھی بڑا ٹیچر لیکچرر یا عالم دین آ کر آپ کو پڑھائیں اور آپ کا دل نہ ہو کلیس میں تو پھر کوئی چیز آپ دس گھنٹے بھی بیٹھیں وہ چیز آپ کو نہیں ملنے والی ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہیئر اور لسن میں کیا فرق ہے ہیئر کا میں پوچھتا ہوں ہیئر کا کیا مانا تو بہت سارے بچے کیا بولتے ہیں آپ لوگ بولیں زور سے بولیں سننا جو کہ غلط ہے سننا نہیں ہے سنائی دینا ہے ہیئر کا مطلب ہے سنائی دینا جو کی نووت فیصد بچے کلاسروم میں کرتے ہیں لسن کا مطلب ہے سننا کتا بھوک رہا ہے وہاں آپ سنتے ہو کی سنائی دیتا ہے آپ کو نیت کر لیتے ہیں آپ کہ فلانے یارہ بچ کے باویس منٹ پر کتے بھوکیں گے اب میں سنوں گا یہ عبادت ہے سواب ملے گا ایسے نیت کرتے ہیں آواز آپ کی کانوں میں آتی ہے آپ سنتے نہیں ہو سنائی دیتا ہے آپ کو لیکن جب ٹیچر لیکچر دیتا ہے کوئی عالم دین کی بات ہوتی ہے تو آپ لسن کرنا ہے ہیئر نہیں کرنا ہے لسن کے لیے ہیڈ ٹو ٹو سر سے لے کر پیڑ تک ذرہ ذرہ انوالو ہوتا ہے ہیئر کے لیے صرف کان کا استعمال ہو رہا ہے لسن کے لیے نیت ہوتی ہے پہلے آپ اچھے طریقے سے بیٹھتے ہیں آپ کے کان آپ کے آنکھ آپ کا دل آپ کا جسم ذرہ ذرہ انوالو ہو جاتا ہے لسننگ میں تب جا کر وہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں میرا ریسرچ کہتا ہے کہ نائنٹی پرسنٹ کلیسروم میں بچے لسن نہیں کرتے ہیں کبھی سنتے ہیں کبھی یہ کان میں جاتا ہے کبھی یہ کان سے نکل جاتا ہے اس لیے ہر کلیسروم سے دس بچے ہی کامیاب نکلتے ہیں ہر ادارے سے کچھ ہی بندے ہوتے ہیں جو اونچائی پڑ جاتے ہیں آپ لوگ کے کاندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری اللہ نے دی ہے حافظ قرآن بنا کر عالم دین کے راستے پر ابھی چل رہے ہو آپ لوگ بننے والے ہو ماشاءاللہ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے ایک جگہ سے دوسرے جگہ تک اگر آپ کو جانا ہے اور راستہ نہیں معلوم ہے کہ یہ ملہ گھنج شاید بڑاکوالی کی جگہ ہے یہاں سے آپ کو پٹھنا جانا ہے اکیلے کار میں اور راستہ نہیں معلوم ہے تو آپ کیا کروگے آپ گوگل میپ کے ذریعے سے آسانی تک جا سکتے ہو اس زمانے میں یہ سر نو تو جس کو گوگل میپ چلانے آتا ہے تو وہاں سے کامنٹری آتی ہے وہ ٹیک رائٹ ٹرن ٹیک لیف ٹرن رانڈ آباؤٹ سے ہنڈر میٹر دور جا کر لیفٹ لیجئے رائٹ لیجئے تو یہ گوگل آپ کو آسانی سے پٹھنا تک چھوڑ دے گا لے آ کر گوگل پر مرنے والے گوگل پر ٹائم بتانے والے ایک جگہ سے ایک جگہ تک ہی جا پاؤ گیا لیکن جو قرآن میں زندگی گزار لیتے ہیں تو قرآن ایک جگہ سے ایک جگہ تک نہیں لے جائے گا قرآن اس زمین سے جنت ملے جائے گا انشاءاللہ تو اس کے خریب آپ نے ہونا نہیں صرف اس کے خریب تو ہونا ہی ہونا ہے آپ نے ہو کر دنیا والوں کو بھی خریب کرنا ہے ورنہ آپ صرف اچیف کر لیا اس کو اور دنیا والوں کو آپ صرف تنزی دے رہے ہو کہ آپ لوگ کیا زندگی برباد کر رہے ہو کیا زندگی برباد کر رہے ہو نہیں آپ پورے آجیزانہ سے جھک کر آپ میں ان کے ساری ہو آپ میں جھکاؤ ہو آپ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھیں پھر بیٹھ کر دنیا والوں کو یہ قرآن کی تعلیم دیں وہ حافظ قرآن نہیں بن رہے ہیں وہ عالم دین نہیں بن رہے ہیں کچھ نچوڑ اللہ کی کچھ پیاری باتیں آپ لوگ بتائیں میں اکثر بچوں کو کہتا ہوں کہ آپ پریمینسٹر بھی بن جائیں آپ پریزیڈنٹ بھی بن جائیں ابھی کچھ سکول کے طلبہ میرے پاس داپٹر خسروی اسلام صاحب کے گھر ہم لوگ چائے پیتے ہوئے بیٹھے ہیں تو دس پندرہ بچے آگئے ہیں ان کو پتا چلا کہ میں وہاں ہوں آ کر بولے کہ سر کچھ نصیحت کریں کچھ سننا چاہتے ہیں تو میں بچوں کو بتایا کہ اسلام کے کتنے پیلڈز ہیں تو آسانی سے جواب دیئے بچے کہ سر پانچ پیلڈز ہیں میں نے پوچھا کیا کیا تو کچھ بچے بتا پائے کچھ بچے نہیں بتا پائے پھر میں نے سوال کیا کہ یہ پانچ میں مینڈیٹری کتنے ہیں ہر مسلمان پر کمپلشن کتنے ہیں تو ایک بچے نے جواب دیا کہ تین ہیں سر میں نے کہا کہ تین بھی نہیں ہے صرف دو ہی ہے کلمہ اور نماز نماز بھی چھوٹ ہے کن پر دونوں پر وہ جو انسان بے ہوشی حالت میں ہیں تو اللہ سزا نہیں دے گا کہ اس وقت میں تُو نے نماز چونی پڑی جب بندہ ہی بے ہوش ہے یا پھر پاگل ہے انسان اس کا مطلب جو بندہ نماز نہیں پڑتا ہے وہ مجلو پاگل ہے یہ دو کے علاوہ ہر ایک پر نماز پڑھیں آپ چل نہیں سکتے بیٹھ کر نماز پڑھیں بیٹھ نہیں سکتے سو کر نماز پڑھیں سو کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشارتاً نماز پڑھیں ہاتھ پیر پیرلائزڈ ہے صرف آئی بالز آپ کے ہل رہے ہیں یہ آئی بالز یہ ہلا سکتے اور کچھ نہیں ہلتا ہے جسم کا تو آئی بالز کو ہلا کر نماز پڑھنا وہی اللہ اکبر وہی سمی اللہ علیمان حمیدہ صرف آئی بالز کو مومنٹ کرتے ہوئی نماز پڑھنا نماز چھوڑ نہیں سکتا کوئی اور بینہ کلمان مسلمان ہو نہیں سکتا یہ دو سب پر لازم ہے اور جو روزہ تیسرا ہے وہ بھی کوئی بیمار ہے اور ڈاکٹر اڈوائز دیتا ہے اور لمبے سفر پر ہے تو اس کو چھوٹ ہے پکڑنی ہے وہ بعد میں رکھ لیں اب بعد میں میں نے بچوں کو بتایا کہ یہ تین کو ہٹا دیں اور آخری کے دو ہیں جو حج ہے اور زکاة ہے کیا یہ سب پر فرض ہے نہیں ہے انہی پر ہے جن کو اللہ نے پیسوں سے نوازہ ہے جن کو اللہ نے دولت دی ہے پھر تو پوچھا اس کے پاس کھوپ دولت ہے لاکھوں روپے ہیں آج ایسے کچھنے مسلمان ہیں جن کے پاس کروڑوں روپے ہیں آج تک اس نے ایک بھی عمرہ نہیں کیا آج تک وہ بندے نے حج بھی نہیں کیا ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ پہلے عمرہ کریں حج کریں پھر فیملی میمبرز کو کروائیں پھر محلے کے کچھ لوگوں کو کروائیں لیکن وہ خود نہیں کیا ایسے کچھنے لوگ ہیں پکڑ ہیں پوچھے ہونے بلکل اسی طرح زکاة انہی پر فرض ہے جس کو اللہ نے دولت سے نوازہ ہے اب ستر سے اسی پرسنٹ ایسے لوگ ہیں جن پر زکاة اور حج فرض نہیں ہیں کیونکہ غریب ہیں دنیا میں لوگ جن کو اللہ نے دولت دی ہے اور جو حج پر گئے ہیں تیس سے پہتیس لاکھ ہر سال دنیا بھر سے کونے کونے سے جا کر حج کرتے ہیں وہ حج خبول ہوتا ہے اس کی کوئی گیارنٹی جواب دیں کوئی گیارنٹی کوئی گیارنٹی نہیں ہے کتنی بھی محنت کر لیں کوئی گیارنٹی نہیں کہ اس کا حج خبول ہوتا ہے لیکن آپ غریب ہیں آپ سلم میں زندگی گزر رہی ہے رات کا کھانا کھاتے ہو پتہ نہیں کہ صبح کا ناشتہ محصر ہے یا نہیں ہے دوپہر کا کھانا کھاتے ہو پتہ نہیں کہ رات کا کھانا محصر ہے یا نہیں ہے رہنے کو گھر نہیں ہے جھاڑوں کے نیچے زندگی گزر رہی ہے لیکن آپ کے والد سو رہے ہیں اور آپ مسکرہ کر دیکھتے ہو تو مغبول حج کا سواب ہے یعنی خبول والا حج اللہ سبحانہ وتعالی کتنا بندوں کو چاہتا ہے غریبوں کو چاہتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے ہمیں لیکن یہ وہ زمانہ ہے جو والدین کو خون کے آنسو رولاتے ہیں نوجوان بچے خون کے آنسو رولا رہے ہیں پندرہ سال پہلے ایک ایسا دور تھا جب بچے پیدا ہوئے تھے گھر خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا جشن منا رہے تھے آج بارہ سال کا لڑکا وہ حرکت کر رہا ہے بارہ سال کی لڑکی وہ حرکت کر رہی ہے جو اپنا چہرہ دکھا نہیں پا رہے ہیں والدین گاؤں چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے شہر چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے جنگلوں میں والدین گم ہو جا رہے ہیں کیوں؟ نوجوان بچے اور نوجوان بچیوں نے ایسی حرکت کر دی ہے کہ چہرہ دکھانے لائق نہ رہے ہیں آج ایک میں دس میں سات نوجوان بچے اور ساتھ نوجوان بچیاں یہ حرکت کیے ہیں بہرحال میرا وقت ہو چکا ہے کچھ چیز میں کہہ کر میری بات کو ختم کرتا ہوں تو میں وہ بچوں سے کہہ رہا تھا کہ والدین کو رسپیکٹ کرنا بے حد ضروری ہے آپ پرائمینسٹر بھی بن جائیں پریزیڈنٹ بھی بن جائیں عالم دین بھی بن جائیں شیک الحدیث بھی بن جائیں میجیسٹریٹ بھی بن جائیں دنیا کے سب سے امیر ترین انسان بھی بن جائیں لیکن آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں تو پھر اللہ بھی آپ سے ناراض ہے اور جب اللہ آپ سے ناراض ہوتا ہے اور آپ بادشاہ بھی بن جائیں پریزیڈنٹ بھی بن جائیں اللہ کے نزدیک قابل قبول انسان نہیں ہیں اور والدین کی دعا سے آپ بلندیوں پر پہنچیں گے انشاءاللہ بلندیوں پر پہنچتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ دعا آج ہی قبول ہو جائے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے والدین انتقال فرما جاتے ہیں لیکن ان کی دعائیں زندہ رہتی ہیں آج والدین کے خدمت کریں والدین کے ساتھ وقت بتائیں ان کے ساتھ بیٹھیں خدمت کریں پانی پلائیں کھانا کھلائیں ہاتھ دبائیں پیڑ دبائیں یہ ملنے والا وقت نہیں ہے اب ماں چلے جانے کے بعد پھر ماں نہیں آنے والی ہے اگر آٹھ سو پچاس کروڑ میں تین سو کروڑ خواتین ہیں تین سو کروڑ خواتین کے گود میں جا کر سر رکھ کر سو جائیں وہ مزہ نہیں آئے گا جو مزہ آپ کو اپنے ماں کی گود میں سر رکھ کر سونے کا آتا ہے تین سو خواتین کے پاس جا کر آپ کوشش کریں وہ ماں نہیں ملے گی آپ کو اس کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے شادی ہوتی ہے بیوی کا انتقال ہوتا ہے دوسری شادی کر لیتا ہے اس کا انتقال ہو گیا اور ایک شادی کر لیا اس کا انتقال ہو گیا اور ایک شادی کر لیا لیکن ماں کا ایک دفعہ انتقال ہو جاتا ہے خلاس پھر دنیا بھٹکتے رہے پھر وہ ماں کا ریپلیسمنٹ نہیں ملے گا آپ کو آپ کی ماں آج زندہ ہے آپ جب گھر جائیں خدمت کریں اپنی ماں کی ان کی دعائیں لیں آپ کو اللہ کہاں سے کہاں بھیج دے گا آپ کے پاس علم بھی نہیں رہے گا لیکن اللہ بلندیوں پر لیٹ آئے گا ویسے پلیٹ فورمز اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو دے گا انشاءاللہ میں تمام طلبہ سے التجا کرتا ہوں اپنے والدین کی خوب خدر کریں اپنے اساتیزہ کی خوب خدر کریں اور بالخصوص جو تین دوست کی میں نے بات کی ہے وہ آپ ہی کے مدرسے کے بچے ہوں گے یا تو آپ کو برباد کر دیں گے یا پھر آپ کو آباد کریں گے اچھے صوبت میں رہیں تو اچھے نتائے جائیں گے اس مدرسے سے جڑے تمام اساتیزہ ویل ویشرڈز ڈونرڈز میمبرز ڈرسٹیز سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اللہ خوب اس ادارے کو چمکائیں ترخی سے نوازیں اور یہاں کے بچے گلوبل لیڈرز بنیں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم